اسلام علیکم نوز راون میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ سکھیں گے کشن کی مدد سے کپریس تری کرنا اس طرح کا پولیسٹر کا کشن آپ لے لیں اگر اس کا کور رنگین ہے تو آپ اس کے اوپر سے کور علاق کر دیں اور اس کے اندر سے پولیسٹر کی گدی نکال کے آپ اس پر کپروں کو پریس کر سکتے ہیں اس طرح کا پولیس تری کرنا نہایت ہی آسان ہے ویڈیو کو مکمل لیکھئے گا تو آپ کو پتہ جلگہ کہ کشن کی مدد سے کلر والے کپڑے کتنی آسانی سے اسطری ہو سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے سب سے پہلے کشن کے اوپر کمیز کے کالر چیان کو پریس کیا ہے اس کے بعد آپ کمیز کے بٹن کھول کے کمیز کی پٹی جو ہے اس کو اچھی طرح پریس کر لیں اور اگر آپ کے پانسپریے والی کلر ہے تو وہ آپ ساتھ ساتھ سپریے کرتے جائیں اور اس طرح کپڑے بہت اچھی طرح اسطری ہو جائیں گے یا پھر اگر آپ نے گھر میں کپڑوں کو خود کلف لگائی گیا ہے تو پانی والی باٹل سپریے والی ہوتی ہے اس کو ساتھ سپریے کرتے جائیں اور یہ کپڑے فائن ہوتے جائیں گے اور کوئی بھی سیلورٹ جو ہے وہ کپڑوں میں باقی نہیں رہے گی بہت زلطی اور بہت ہی آسانی سے کپڑے جو ہیں وہ پریس ہو جاتے ہیں بلکل ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے ڈانڈری سے کروائے رہے گی یہ دیکھیں بازو کتنا نیٹ اور کرین پریس ہو گیا ہے دونوں سائٹوں پہ کوئی بھی سیلورٹ باقی نہیں رہتی ویسے جب ہم ٹیمبل پہ ایک کپڑے پریس کرتے ہیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ فرانٹ سے ایک کپڑے کو اسٹری کریں تو بیک پہ کچھ سلفٹیں چلی جاتی ہیں اب آپ نے کشن کو کمیز کے بٹن والی سائٹ سے اندر رکھ لینا ہے اور بٹن بند کر کے اس کو اچھی طرح شولڈر والی جگہ پہ سیٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ والی جگہ سب سے زیادہ مشکل اسٹری ہوتی ہے اور کیونکہ مردانہ کمیز کی سٹیچنگ ایسے ہوتی ہے کہ بار بار جو ہے وہ اس کے اندر جھوڑ یا سلوٹیں آ جاتی ہیں یہ کشن ڈالنے کے بعد آپ نے کمیز کو بیک سے سٹ کر کے رکھ لینا ہے یہ جو شولڈر کی پٹی ہوتی ہے وہاں تک آپ نے کشن کو اچھی طرح سٹ کر کے رکھ لینا ہے اور کپڑے کو اچھی طرح کشن کے اوپر بٹھا لینا ہے یہ کچھ میں نے سپریپ پہلے کیا ہوا ہے پانی اس لئے آپ کو کپڑے تھوٹھر گھیلے نظر آ رہے ہیں تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم گھر میں کلف تیار کرتے ہیں اور کپڑوں کلف لگانے کے بعد جب وہ خوش ہو جاتے ہیں تو ہلکا سا پانی کا چینٹہ دے کے اس کو فوری دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں تو میں نے بھی کچھ جگہوں پہ جو ہے سپریپ پہلے سے کیا ہوا ہے اور مزید جہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کپڑا خوش کیا ہے یا اچھی طرح سے پریس نہیں ہو رہا ہے تو میں ساتھ ساتھ سپریے کرتی جا رہی ہوں آپ اسی طرح کا لفت سپریپ کی جو باٹل ہوتے گا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کسی ڈریس کو استری کرنے کے لیے یہ دکھیں یہ بٹی جو ہے یہاں پہ آپ نے استری کرتے جانا ہے اس طرح سے بچیاں بھی کپڑے استری کر سکتے ہیں جو نیا نیا گھر کا کام سیکھ رہی ہوتی ہیں تو میری موسٹلی ویڈیوز میں میں زیادہ تر انہیں کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ گریلو کا امکاج کے وہ آسان طریقے جو جلدی جلدی بچیاں سیکھ لیں کیونکہ ان کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے انہوں نے بڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے اور اپنی مدرز کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ مدر ہیں تو آپ خود بھی یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اب ہم کمیز کا دامن کر رہے ہیں اس طریقے یہ دیکھیں میں نے کشن کو آستا آستا نیچے لے کے آ رہی ہوں دامن والی سائٹ پہ تو یہ سار جگہ جو ہی بہت اچھی طرح نیٹ این کلین پریس ہو گئی ہے ابھی ہم کمیز کی بیک سائٹ کو پریس کر رہے ہیں یہ جو آپ کے دامن کے ساتھ فنشنگ والی سلائی ہوتی ہے کناری جو ہوتی ہے مردانہ کمیز کی اس کو بھی آپ کشن کی اوپر رکھیں اچھی طرح نیٹ لیس پریس کر سکتے ہیں میری دمام ویڈیوز میں یہ گرلو ٹپس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں تو اس ویڈیو کے علاوہ پہ آپ مجھے باقی ویڈیوز جن میں گرلو ٹپس میں نے شیئر کی ہیں ان کو بھی ضرور دیکھئے گا اور آپ کو بہت ہی مفید اور آسان ٹپس وہاں پہ ملیں گی جو آپ کی گرلو ٹپس میں آپ کی مددگار سامپت ہو سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میری کمیز کا دامن جو ہے اس کو تقریبا پریس کر لیا ہے بلکل کمیز کے اینڈ پہ پہنچ گئے اوپر سرنے پاکٹس والی سائٹ سے وہ بھی پریس کر لی تھی اور اب یہ بھی بہت اچھی طرح پریس ہوتا جا رہا ہے چونکہ نیچے جو کشن ہے وہ کافی سافٹ ہوتا ہے تو وہ کپڑے کے اپنے ساتھ بلکل جوڑ لیتا ہے ٹیبل کے اوپر جو ہماری سرفیس ہوتی ہے وہ اس طرح سافٹ نہیں ہوتی بے شاکم اس کو جتنی زیادہ تیہ لگا دے کپڑے کی وہ اس طرح سافٹ نہیں ہوتا یہ دیکھیں دامن بلکل لینڈ پہ میں ابھی پریس کر رہی ہوں جب ہمارا پچھلا دامن اور پچھلی سائٹ کمیز کی پریس ہو جائے گی تو ہم اسی طرح کمیز کو فرنٹ سے اس طرح کر لیں گے اس طرح ہم نے پچھلی سائٹ پہ کشن سیٹ کیا تھا اسی طرح اب ہم جہاں پہ بھی کشن کو اچھی طرح سیٹ کر لیں گے اور انگلے کی پٹی کے ساتھ ساتھ اس طرح چلاتے جائیں گے اور کمیز جو ہے وہ پریس ہوتے جائے گی اب آپ پھر سے ہی کشن کو نیچے چلاتے جائیں جس طرح کہ میں نے آپ کو بیک پہ بتایا تھا اور بلکل اسی طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے بہت زیادہ اس طرح کو دمانا نہیں ہے ہلکے ہلکے ہستی چلاتے جائیں اور پانی جائے وہ کشن گینس لے گا اور کمیز اوپر سے اچھی طرح پریس ہوتی جائے گی جہاں کہیں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کمیز کی سیٹیں ابھی باقی ہیں وہاں پہ آپ پہ دوبارہ سے سپری کر لیں اور ہستری چلالیں اس کے علاوہ جب کبھی آپ کپڑوں کو کلپ لگانے لگیں تو آپ نے ہمیشہ خوش کپڑے جائے کلپ میں ڈالنے ہیں کیلے کپڑوں پر جو کلپ لگتی ہے وہ اتنی زیادہ پکی کلپ نہیں لگتی ہے کیونکہ اکثر کپڑے دو کے خوش کر لیتی ہوں اس کے بعد جب میں کلپ دوسرے دل لگاتی ہوں تو خوش کپڑوں کو کلپ والے پانی میں ڈال کے اچھی کرا دبا کرنا چھوڑ لیتی ہوں تو اس سے کپڑوں میں بہت اچھی طرح کلپ جو ہے وہ چامل ہو جاتی ہے اور کپڑے جو ہیں بہت اچھی طرح کر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک چوٹی چی ٹک تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ کپڑوں کو کلپ لگانے سے زیادہ اچھی کلپ لگتی ہے اور گلے کپڑوں میں سے کلپ نکل جاتی ہے پانی کے اندر اور وہ اتنی زیادہ کلپ نہیں لگتی یہ تھے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ پچھلی سائبی کمیز کی جو ہے وہ بلکل اسی طرح نیٹ ہے جہاں جہاں پہ ہم کشن جلاتے جا رہے ہیں خب کمیز کا فرنٹ والا دامن بھی تقریبا نشتری ہو چکا ہے امیت ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری بزید ویڈیو کے لیے ہریے گا میرے ساتھ لوس لاؤنج میں اور اپنے گھر میں یہ تلکہ استعمال کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیجئے گا اور اسی طرح میری بزید ویڈیو میں بھی مفید مشکلیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں ان کو بھی دیکھتے رہیے گا اگر آپ کو آئیڈیاز ڈیفرنٹ لگیں تو میری چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ تک میری نئی آنے والی ویڈیوز وقتن پر وقتن پہنچتی رہیں اب ہماری کمیز جو ہے وہ مکمل پریس ہو چکی ہے کارنرز جو ہے وہ بھی میں نے بہت اچھی طرح پریس کر لیے ہیں اور آم بان بھی پھیلا کے کمیز کو ٹیبل پہ پوری کمیز کو پریس کر لیں یہ دیکھیں بلکل نیٹ اور کلین کمیز کی لک ہے جیسے کہ لانڈری سے کپڑے پریس کی جاتے ہیں اس طرح آپ کے پیسوں کی مجھد ہوگی اور لانڈری سے کپڑے وقت پہ نہ ملنے کی علچن سے بھی آپ بچے رہیں گے اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی